السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چالے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او یو چینل پر نیو سبکرائب کر دیں بیل آئیگن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمینٹ کریں میں نے اس سے پہلے 417 پر تین لیکچر ریکارڈ کیے تھے ایک میں میں نے پاسٹر پیپر کو شیئر کیے تھے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے پیپر کس قسم کھاتا ہے جس نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس کا 417 گورڈ ہے میری وہ پچھلی ویڈیو بھی لازمی دیکھے اور ایک ویڈیو میں میں نے ایک سے لے کر یہ تین یونٹ تک میں نے کور کروایا تھے ایم ایم پوائنٹ دوسری ویڈیو میں میں نے چار سے لے کر چھے یونٹ تک میں نے ایم ایم پوائنٹ نوٹ کروایا تھے اور آج میں یونٹ سیون سے لے کر یونٹ نائن تک کور کروا دوں گا مطلب آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گی کتاب یہ ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آج ہی کوشش کروں گا کہ میں بزنس میتھک میٹ پر ایک ویڈیو میں نے بنانی ہے تو چودہ انتیس کوڈ ہے اس کا اور یہ بی کوم کے بھی لیے ہے اے ڈی سی کے لیے بھی ہے یہ اور یہ بی اے کے لیے بھی ہے اے ڈی اے کے لیے بھی ہے کیونکہ آج کل یہ اے ڈی اے میں میں تھا گئی ہے نا تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی کوشش کروں گا کہ آج ہی لیکچر ریکارڈ کروں میں پھر اس کے بعد میں نے چار سو گیارہ پر لیکچر ریکارڈ کرنا ہے شوشیالو جی عمرانیات پر اس میں 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 انشاءاللہ بتاؤں گا اور اور اگر کوئی سٹوڈنٹ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور بک کے پاسٹ پیبر شیئر کروں یا اے میں پھر میں اے میں پوائنٹ بتاؤں تو وہ مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا تو آج میں سٹارٹ کرتا ہوں یونٹ سیون تاریخ پاکستان انیس سو سنتالیس تا انیس سو اٹھاون تو اس میں آ جاتے ہیں یہ پہلا ہے نئی مملکت کے مسائل یہ بھی اہم پوائنٹ ہے لیکن یہ پہلے میں نے پیپر جو اٹھائی ہیں اس میں تو یہ زیادہ تر جو کھالی جگہ کے سوالات تھے اس میں آیا ہوا تھا اور یا پھر جو مقتصر سوالات تھے یا پھر جو نوٹ لکھیں اس پر لیکن اب کی بار ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لانگ کویسٹن میں آ جائے یہ مسئلہ کشمیرہ مہاجرین کی عبادی کارا نہری پانی کا تنازہ ہو گیا معاشی مسائل ہو گیا یہ نئی مملکت کے مسائل یہ مطلب اس کا آپ یہ سوچ لو کہ مین پوائنٹ ہے اور یہ آگے چھوٹے چھوٹے اس کے پوائنٹ ہے جو کہ پیپر میں آپ نے ایسے ہی ہیڈنگ دے کے لکھنے ہوں گے پھر اس کے بعد حکومت کا ڈھانچہ آ جاتا ہے قائد عظم کے آخری آیام آ جائیں گے آئینی سازی اور سیاسی بہران کیونکہ یہ تاریخ ہے انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹھاون تک کیونکہ انیس سو اٹھاون میں ایوب خان نے مارشلہ لگا دیا تھا تو یہ آپ نے دیکھ لینا جو میں نے آپ کو بتایا سکندر مرزا اور پارلیمانی ادھارے یہ ہو گیا ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایٹھ یونٹ کی طرف یہ اس کے ایم ایم پوائنٹ تھے جی یہ ایٹھ یونٹ ہے انیس سو سنتالیس کے بعد قردو عدب میں اہم رجانات یہ اتنا اہم تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اس کے ایک بار پوائنٹ میں دیکھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ آپ نے تیاری کرنی ہے یا نہیں سرسید تحریک اور ترقی پسند ٹھیک ہے نہیں یہ آپ چھوڑ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ سوال ایک بار بھی کسی پیپر میں نہیں دیکھا ایٹھ یونٹ کو بے شک آپ چھوڑ دو لیکن اس کی ایک بار آپ خالی جگہ اور مقتصر سوالات جو اینڈ میں لکھے ہوئے ہیں بوک کے وہ آپ ایک بار دیکھ لیں ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو آخری یونٹ کی طرف اور یہ انشاءاللہ پھر بوک کمپلیٹ ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ جیسے میں نے بتایا ایسے چلتے ہونا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی فیصد آپ لوگوں کے نمبر آ جائیں گے اور میں نے پیپر کا طریقے کار بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے پیپر کیسے دینا ہے تو وہ بھی آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ لینا ہے یہ بیرونی تعلقات پاکستان توحافظ کا خواہ انیس سو سن تالیس تا انیس سو اکاتر پاکستان کی ہمسائے افغانستان ایران بہارت یہ آپ نے ایک بار لازمی نوٹ کر لینا ہے ملکی تحفظ کے لیے پاکستان کی کوشش افغانستان اور بہارت دفاع یا ترقی یہ آپ نے دیکھ لینا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہے سٹارٹنگ کے یہ ابتدائی دور ہو گیا سینٹو اور سیٹو کے مہدے امریکہ میں پالسی تبدیل یہ آپ دیکھ لینا ہے انیس سو پینسٹڈ کی جنگ اور امریکہ گردے عمل یہ تقریبا ہر کو ہی جانتا ہے انیس سو ستر کے بعد پاکستان اور سعودین یونین اس کے بعد پاکستان اور چین یہ ہو گیا بھائی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی تو یہ آپ نے ایک بار بھائی دیکھ لینا ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی اور یہ ہمارا چار سو سترہ بک کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اللہ حافظ